بسم اللہ الرحمنی مسلم علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور مجھے بھی اپنی دعا میں شامل کریں آج میں آپ کے ساتھ بہتی مزیدہ ٹیسٹی سب کی دل پسند ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں اتنی مزید کی ہے کہ بچوں اور بڑوں دونوں کو پسند دے آئیں شروع کر دیں بنانا بسم اللہ الرحمنی دو کب میں نے آئل کے ڈال دیئے ہیں کیونکہ ڈیڑھ کلو جو ہے چکن ہے تیز پتہ ہے دو عدد دو عدد لونگ ہیں کالی مرچ ہیں ساتھ آٹھ عدد چھوٹی لائچی بڑی لائچی ایک دے اور دالچنی ہے دو عدد چھوٹے سے ٹکڑے ہیں دو میں نے گرم آئل کو خوب گرم کرنا ہے اس میں ڈال دیئے ڈیڑھ کلو چکن ہے اچھی طرح سے واش کیا ہے اس کو ہم اس آئل میں ڈالیں گے اور براؤن کریں گے اچھی طرح سے گولڈن براؤن کریں گے اور اس کی جو ہے فلم ہم نے ہائے رکھنی ہے لو نہیں کرنی ورنہ چکن اپنا پانی چھوڑے گا تو یہ گولڈن براؤن نہیں ہوگا اب اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو چکا ہے اس میں میں چوب کیے ہوئے پیاز ڈالوں گی ایک عدد تقریبا باقی کے پیاز میں یوز کرلوں گی کسی اور چیز میں اب میں نے تقریبا ایک عدد پیاز اس میں ڈالا اسے بھی خوب اچھی طرح سے میں پکاؤں گی بھونوں گی فلم ہم نے فل رکھی ہوئی ہے کم نہیں کرنی ہے پیاز جو ہے پک چکے ہیں اب ایک ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے میں نے ادرک لیسن کے پیسٹ کو بھی ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے تقریبا ایک منٹ کے لیے میں نے اسے پکایا اور چار عدد میں نے ٹوماتر ڈال دیا میڈیم سائز کے چوب کیے ہوئے ہیں اسے ہم اتنا بھونیں گے فلم فل رکھی ہوئی ہے کیونکہ چکن جو ہے بلکل گل جائے گا اگر ہم لو کریں گے تو تھوڑی سی بھی لو نہیں کرنی فل رکھنی ہے ٹوماتر کو میں نے اتنا پکایا کہ یہ نرم ہو جائیں تو اس کے بعد میں یہ مسائلے ڈالوں گی اس میں ٹو ٹیبل سپون دھنیا پاودر ون ٹیبل سپون زیرہ پاودر ون ٹیبل سپون لال مچ پاودر ہاف ٹی سپون حلدی پاودر اور تھوڑا سا نمک ہزوزائی کا ہزوزائی کا نمک ون ٹی سپون چاٹ مسالہ پاودر یہ سارا مسالہ اس میں ڈال دیا ٹوماتر کا پانی ہے تو اس میں خوب اچھی طرح سے مسالے کو بھونیں گے تو جب تک یہ سارا پانی ڈرائے ہو جائے ٹوماتر کا اس کے بعد ہم باقی کے مسالے ڈالیں گے اس میں تھوڑی سی دو عدد ہری مرچ ڈال دی میں نے اپنے حساب سے ڈال لیے آپ اپنے حساب سے زیادہ کر سکتے ہیں اب اس سے بھی اچھی طرح سے میں نے بھون لیا اب تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کڑھائی تیار ہے اگر آپ اسی طرح کھانا چاہتے ہیں تو اسی طرح بھی کھا سکتے ہیں بہت ٹیسٹی کڑھائی بنی ہے میں نے تھوڑی سی تھوڑا سا اس میں پانی ڈالا ہے تھوڑی سی گریوی رکھنی ہے ذرا سی گاڑی سی گریوی رکھنی ہے اب میں نے تین منٹ اسے ڈھکن لگایا تھا پانی ڈالنے کے بعد اس کے بعد میں نے اس میں چار عدد میچ ڈال دینی ہے ہری میچ چھوٹے والی میچیں ثابت ڈالی ہیں میں نے اس کے بعد دوبارہ سے میں اسے کور کر دوں گی میں نے اسے کور کر دیا تھا تقریباً تین منٹ کے لیے تو دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے بہت زبردست کڑھائی تیار ہو چکی ہے اس کا پانی بھی باقی تھوڑا ہی رہتا ہے نہ ہونے کے برابر تو میں نے اتنا پانی رکھنا تھا ہرا دھنیا میں نے اوپر سے ڈال دیا ہے اگر آپ یہ نان سے کھانا چاہیں تو نان سے بہت مزیدہ ٹیسٹی کڑھائی بنی ہے بہت مزیکی لگے گی اگر آپ چپاتی سے کھائیں تو بھی بہت مزیکی اگر آپ چاولوں سے کھائیں تو بھی بہت ہی مزیکی ریسیپی بنی ہے یہ بہت ہی مزیکی کڑھائی ہے یہ ریسیپی آپ ضرور ٹرائے کریں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا نوٹیفیکشن کی بیل کو بھی پریس کریں تاکہ میری نیو ریسیپی مزیکی ریسیپی آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے انشاءاللہ نیو ریسیپی کے ساتھ آپ کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ